ہیلو دوستو بی وائز این ویلی چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے مونسون دستک دینے والا ہے اور دوستو سٹاک مارکٹ کی اگر بات کریں یوزولی پوزیٹیو ریاکشن رہتا ہے نارمل مونسون میں سٹاک مارکٹ کا لیکن دوستو اپنے اور بتایا جارہے کہ مونسون کافی بڑیا رہنے والا ہے تو اگر مونسون اچھا رہے گا دوستو بارش اچھی ہوگی تو یہاں پر تین سٹاک میں آپ کو بتانے والا ہوں جو اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہوں گے جس میں ہم کو تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ایک ایڈیشنل ایک بونس سٹاک بھی دوستو آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر صرف سٹاڈی کیلئے آپ کو بتاؤں گا بہت اچھا سٹاک ہے فنڈامنٹل اچھے نظر آ رہے ہیں اس کے مجھے تو یہ آپ کو بونس سٹاک بتاؤں گا تو ویڈیو دوستو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگا پورا دیکھئے گا اچھا لگے تو ضرور لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کر لیجئے چینل کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر مونسون دستک دینے والا ہے تین جون تک تو چلی پہلے سٹاک کی ہم بات کریں تو کون سا ہے جی ہاں دوستو نام ہے دھانو کا اگریٹیک دھانو کا اگریٹیک دیکھئے جو ہے اگرو کیمیکل بزنس میں کام کرتا ہے ہر بی سائیڈ، انسیکٹی سائیڈ، سنگی سائیڈ پلانٹ گروتھ ریگولیٹر دھانو کا اگریٹیک پین انڈیا پریزنس ہے سٹرونگ رسٹیبیشن نیٹورک ہے چار ہزار کروڑ کا مارکٹ کیاپ ہے پی آپ دیکھئے بیس کا انڈسٹری کے پیسے ابھی بھی سستہ ہی ہمکو مل رہا ہے رو سی شاندار ہے رو سی زبردست ہے بلکل ڈیٹ فری کمپنی ہے پرموٹر ہولڈنگ دیکھ لیے ایڈ ڈی ہائیسٹ ہے پلانٹ بہت دی مطلب شونیا ہے اور فری کیش فلوز اور آپریٹنگ پروفیٹ مارجن شاندار ہے ڈیویڈن ڈیلی بھی اچھا ہے تو اوورال کمپنی دوستو ریٹرن ریشوز کے ماملے میں شاندار ہے اگر ہم پروفیٹ ان لاؤز دیکھیں تو دیکھیں ایئر آن ایئر کمپنی یہاں پر گروہ کرتی جاری جو کی بہت اچھی چیز ہے آپ کے بارے ریزرٹ بھی دیکھیں انہوں نے بہت ہی شاندار دیا تھے ایئر آن ایئر نیٹ پروفیٹ بھی آپ دیکھیں گے لگاتار گروہ ہو رہے ہیں پروفیٹ مارجنز بھی آپ دیکھیں گے مینٹین کیا ہوئے ہیں انیس پرسنٹ کے تو اوورال بہت ہی شاندار ہے اگر ہم شیئر ہولڈنگ پیٹرن دیکھیں 75 جو ہے ان کی سٹیک پرموٹر کے پاس جو کی بہت چیز چیز ہے ڈی آئی ایز نے ہاں پر اپنی سٹیک پڑھائے ہیں پبلک کے پاس بھی 11.80 ہے تو بہت اچھی کمپنی ہے دوستو ابھی ٹیکنیکل چارٹ پہ بھی ہم اس کی بات کریں گے اس سے پہلے دوستو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دوسری کمپنی پہ پہلے میں آپ کو فنڈمنٹلز بتاتا ہوں اس کے بعد ہم ٹیکنیکل پہ بات کریں گے ایک ایک سومی ٹومو کیمیکل جی ہیں دوستو نام ہے سومی ٹومو کیمیکل سیکنڈ کمپنی پندرہ ہزار سولہ ہزار کروڑ کے اسپاس مارکٹ کے پہ آرڑی ایک ویلڈ ریپوٹیڈ نیم ہے دوستو شاندار کمپنی ہے دیکھیں رو سی شاندار ہے رو ہی شاندار ہے بلکل ڈیٹ فری کمپنی ہے پلیجنگ نہیں ہے اچھا گھا سا فری کیش فلو جنریٹ کر رہے ہیں اپریٹنگ پروفیٹ مارجن اس کے بہت ہی بڑیا ہے بیلنس شیٹ آپ دیکھیں لگاتار ان کے ریزرفز یہاں سے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور بارنس دیکھیں بلکل شون یہ ہے اور اگر ہم دیکھیں شیئر ہولڈنگ پیٹن تو 75% شیئر ہولڈنگ پیٹن شیئر ہولڈنگ ٹرموٹر کے پاس ہے فیس کے پاس بھی ہے اینڈ ڈیائیس کے پاس بھی یہاں پر آپ دیکھیں گے سٹیکس ہیں اگر profit and loss دیکھیں تو year on year آپ دیکھیں گے لگاتار یہاں پر sales کے نمبر بڑھ رہے ہیں net profit آپ دیکھیں لگاتار یہاں پر جو ہے growth دیکھنے کو مل رہی ہے profit margin بھی اچھے خاصے ہیں 18% کے تو overall یہ بھی شاندار کمپنی ہے سومی ٹومو کیمیکل next دوستو ریلیس انڈیا بہت اچھی کمپنی تاٹا گروپ کی کمپنی مارکٹ کیپ 6000 کروڑ کا پی آپ دیکھیں پی کے آس پاس ہی ہے رو 19 کا رو 14 15 کے آس پاس dead free company ہے فلیجنگ بلکل نہیں ہے free cash flow اچھے خاصے generate کر رہی ہے operating profit margin کافی بہترین ہے year and year آپ دیکھیں continuous یہاں پر آپ sales کے نمبر grow ہوتے ہو ان کو دیکھنے کو ملیں گے net profit آپ دیکھیں لگاتا net profit grow ہو رہے بہت زبردست company دوستو agree space کیے profit margin بھی 13 percent کے آس پاس ہے balance sheet میں دیکھئے لگاتا reserves بڑھ رہی ہیں borrowings کم ہوتی جا رہی ہے 50.09 promoters کے پاس FIS کے پاس 8 % اچھی ہے agro sector کو belong کرتی اور ان کا فائدہ بارش کے بعد ان کو ہو سکتا ہے کہ direct benefit ملے تو آپ بات کریں سب سے پہلے دھانو agri tech to آپ دیکھیں کتنا زیادہ volume یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کتنا یہاں پر رن up چک ہے پھر ری رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں دوستو اگر all time کی میں بات کروں یہ پر long term chart کی بات کروں تو آپ دیکھیں یہاں پر اس کا resistance دیکھنے کو آپ کو ملے گا میں آپ لئے پر mark کر دیتا ہوں یہ دیکھیں resistance یہ جو resistance ہے اس پہ بھی رکی ہوئی ہے ایک resistance اس کا یہ والا تھا major resistance تھا اور کافی historical resistance تھا جس کو اس نے break کیا آسانی سے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ resistance کا جیس پر کا volume آرہا ہے یہ یہ نہیں رکھنے والی دوستو یہ جائے دوستو یہاں سے target بھی نکال لیتے ہے تو قریب قریب یہ depth ہے اس کی دوستو یہ والی قریب یہ ہوگا اس کا target اور یہ long term کا target ہے short term کا target نہیں اس time لگ سکتا ہے لگ short term میں آپ ارام سے 15-20% دیکھنے کو مل جائیں long term بات کر long in زبردست volume اس میں آ رہا ہے next is sumitomo chemical sumitomo chemical آپ دیکھیں اس کا zone major resistance ہے یہ 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 سے اوپر نکل چکا ہے نیچے volume بھی اچھا آرہا ہے آپ دیکھیں یہاں پر volume اچھا آرہ ہے تو یہ رکھے گا اس سے بھی اوپر جائے گا جو all time highs ہیں ان کو break کر کے یہ آپ کو اوپر جاتا ہو دیکھنے کو ملے گا اس میں بھی ہم expect کر رہے ہیں کہ target at least current market price at least 20% کے دیکھنے کو مل سکتے ہیں near term میں جب تک monsoon رہے گا مجھے لگتا ہے کہ تب تک یہ بھاگ گا 20% around سے return ہوتے ہو دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس پرکار کے دوستو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں monsoon کی بھی 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 اور technical chart بھی بھی بن رہا ہے آپ دیکھ سکتے یہاں پر اپنے all time resistance کو break کر رہا رہا volume آ رہا ہے میں تھوڑا بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ volume ہے یہ اچھے خاص volume آ رہا ہے یہ نہیں رکھنے والا یہاں سے بھی اوپر جائے جن پہ آپ کی نظر ضرور رہنی چاہے monsoon میں ہو سکتا دوستو یہاں پر ہم کو ان تین share پہ اچھے خاص profit generate ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملے اب دوستو وہ bonus share جس میں بات کر رہا تھا WPIL WPIL Principly Engaging Designing Developing Manufacturing Erecting Commissioning and Servicing of pumps and Pumping System so pumps and pumping system سے جو بھی company ہیں اور آپ کو پیتا دوستو اگر بارش ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے good monsoon کا فائدہ کیا ہوتا ہے جیسے farm production ہوتا ہے مطلب agri commodities ہیں ان کے price کم ہو جاتے ہیں irrigation اچھا ہو جاتا ہے farm output basically goes up تو یہاں پر جب irrigation اچھا ہو جب pump system جب pumping companies ہیں وہ اچھا کھاس ہیں پر آپ کو بھاگتی ہو دیکھنے کو مل سکتی ہیں آپ نے دیکھاؤ recently شکتی pumps کافی اچھا run up دیا to یہاں پر وہ already بھاگ چکے لیکن WPIL کی تو اب اس کا stock دستے بھی کم لیکن industry 19 ہے 700 کروڑ کا market cap ہے ROC 18.7 ROE 16.9 کا ہے پرموٹر کے پاس holding اچھی ہے debt جو virtually آپ دے سکتے منageable debt ہے کیونکہ free cash flow جن کے کافی بہترین profit لگاتار آپ دیکھیں sales کے number بڑھ رہے ہیں net profit آپ دیکھیں لگاتار بڑھ رہے ہیں profit margin اچھے ہیں اگر balance sheet کی بات کریں تو دیکھئے 1 minute results دیکھیں لگاتار یہاں پر بڑھ رہے ہیں boring دیکھئے پچھلے سال سے کم ہوئی جو کہ positive چیز ہے پیٹن دیکھئے promoters نے اپنے stake کو یہاں پر بڑھ ہے اور Dias نے اپنے stake کو تھوڑا سا کم کیا ہے آپ کہ سکتے ہیں کہ پیٹن رکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں promoter FIs اپنے stake یہاں پر بڑھ رہے ہیں تو یہ صرف ایک knowledge study food for thought ہے اس company کو پڑھئے گا اس کا uptrend میں جو positive چیز ہے ایک major resistance ہے اس resistance پر آکر یہ دیکھیں گے تو یہ واپس یہاں پر اس resistance پر آکر نیچے آرہی ہے تو اگر اس resistance کو break کیا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں volume بھی ہے تو اگر اس resistance کو break کیا تو definitely all time high سے بھی اوپر جانے کا potential رکھتی ہے company چھوٹی ہے لیکن monsoon کی وجہ سے اور جو دوسرے tailwind سا ان کی وجہ سے اس میں بھی ہم کو run up دیکھنے کو مل سکتا ہے حالکہ یہ ریکمند نہیں کرنا آپ جس اس کو پڑھئے اپنے radar پہ رکھئے اس حساب س اپنے decision لیجئے تو یہ چھوٹا س analysis monsoon based analysis آپ پسند آیا ہوگا اگر اچھا لگا ہے informative لگا ہے تو like کر سکتے ہیں share کر سکتے چینل کو ضرور subscribe کر لیجئے آپ کے لئے ایسی opportunities ہم یہاں پر لاتے رہتے ملتے دوسر نیکس ویڈیو میں till then take care bye